بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائز کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچیں ناظرین پاکستانی سابق صدر اور فیلڈ بارشل جنرل ایوب خان کے معاشی حالات کی کہانی بھی دلچسپ ہے آپ جانیں گے کہ پاکستان کے قومی خزانے کی برکت سے یہ خاندان بھی دیکھتے ہی دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا ناظرین ایوب خان کے ایک بھیدی لکھتے ہیں کہ جب ایوب خان نے بری فوج کی سربراہی سنبھالی تو اس کے سال دو سال بعد اس کا جھوٹا بھائی جو میجر تھا اور بریج کھیلتے بیس ہزار روپے کے بازی ہار گیا جو آج کے بیس لاکھ سے بھی زیادہ ہیں یہ پیسے میجر سلطان نے سرکاری فنڈ سے نکالے تھے فوج میں اس زمانے میں رکھ رکھاؤ تھا ایوب خان کے پاس تو اس زمانے میں بیس ہزار بھی نہیں تھے انہوں نے اپنے دوست برگیڈیر محمد زبان سے پیسے ادھار لے کر سرکاری فنڈ میں پیسے پورے کر دئیے اور بھائی کو فوج سے نکال دیا ایوب خان کی مالی حالت بالکل گزارا تھی کہ حلال جرت جیسے ہی ملا اس سلسلے میں ایوب خان کو زمین دی گئی تو ایوب خان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ ٹریکٹر خرید کر اس زمین کو آباد کرتا انیس سو چھپن ستاون میں جہلم میں چودہ سینٹر ختم ہو گیا اور پاک فوج مردان میں پنجاب سینٹر کا حصہ بن گیا تو ریجمنٹل فنڈ سے جو ٹریکٹر خریدہ ہوا تھا وہ آدھی قیمت پر ایوب خان کو دے دیا اور کچھ افسر ناراض تھے کہ ایوب خان سے قیمت بہت کم لی ہے انیس سو ستاون اٹھاون میں ایوب خان کا بیٹر اختر ایوب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلٹن میں تھا اور کوئٹہ کورس پر جا رہا تھا وہ جب بھی والدہ صاحبہ سے کوئٹہ سے بات کرتا تھا تو گزارش کرتا تھا کہ کوئٹہ میں سائیکل سے گزارہ مشکل ہے ان کو خان جی یعنی ایوب خان ایک موٹر سائیکل خرید دیں تو گھر سے اس کو بتایا گیا کہ آپ کا بھائی گوھر ایوب بھی اس کورس پر آ رہا ہے جس کو کراچی سے ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل خرید کر دیے جا رہا ہے دونوں بھائی اس پر گزارہ کرنا ناظرین انیس سٹھاون میں مارشلہ لگ جانے کے بعد اختر ایوب اپنے والد کا ایڈی سی بن کر راولپنڈی آ گیا اور پھر انیس سو باسٹھ میں اختر ایوب نے فوج کو چھوڑ دیا اور وہ سیاست میں آ کر صوبائی اسمبلی کا ممبر بن گیا اور ظاہر ہے اب موٹر سائیکل کیا گاڑیوں کی کتاریں لگ گئیں اختر ایوب کو ایک ہوشیار سا سپاہی مرزہ خان اردلی کے طور پر دیا گیا تھا تو اب وہ بھی فوج کو چھوڑ چکا تھا اور کئی مربع زمین کا مالک تھا یوں جنرل ایوب خان کے گھر سے غربت نکلی اور آسود کی داخل ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے بیس ہزار کی کٹھی رقم نہ رکھنے والا خاندان ایک موٹر سائیکل اور ٹریکٹر خریدنے کی طاقت نہ رکھنے والا خاندان جب ایک پیور فوجی زندگی سے نکل کر سیاسی اور فوجی مارشللائی زندگی میں داخل ہوا تو مال و دولت نے ان کے قدم چومے اور غربت اور تنگ دستی نے اس گھر کو الویدہ کہہ دیا ناظرین یہ تھی آج کی ہماری تاریخی اور سیاسی سٹوری اس قسم کی سٹوریز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ